الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والا قبط للمتقین والسلات والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین والا آلہی والا آلہی والا آلہی والا آلہی و صحابہی و ازواجہی و اولہاتہی و زر جہاتہی و اولیائی امتہی و علمائی اغلے سنتہی اجمائی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا صدق اللہ لزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اِنَّ اللَّهُمَا صَلِعَلَى سَيَدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيَدْنَا مُحَمَّدِ وَسَحَابِ سَيَدْنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمَ صَلِعَلَى اللَّهُمَا صَلِعَلَى سَيَدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيَدْنَا مُحَمَّدِ وَسَحَابِ سَيَدْنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمَا صَلِعَلَى یا جد الحسن والحسین وَالَا آلِكَ وَسُحَابِ كَهَا يَا رَحْمَتًا لِلْآلَمِينَ بَلَغَلُ لَا بِكَمْعَلِهِ كَشَبَتُ جَعَبِ جَمْعَلِهِ حَسُنَ جَمِعَي وَخِسَالِهِ حُبِ نَبِي غَي مِغْرِ عَلِي مِغْرِ عَلِي غَي حُبِ نَبِي لَحْمُكَ لَحْمِی جِسْمُكَ جِسْمِی فَرَقْ نَحِمَا بَيْنَ بِيَا گنج بخش فیض عالم مزغر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما اللہ محمد چاریار حاجی خاجا کتب فرید حق فرید حمد و سلامت بات تاجدار اربوجہ مفخر بنی آدم مولیکن ختم رسول احمد مجتبا حضرت سرور محمد مصدفا صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا ہے دست اندر حدیعہ درود و سلام آجزانہ غریبانہ مسکین آنا بشکلنے دو پات حضرت اس وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیوں جمعہ تل مبارک دا عزت و شرف والا دن جماعتی الول شریف دا ببرکت مہینہ اللہ تعالیٰ اس عزت و شرف والے دن دیاں برکتاں تمام مسلمانہ تے نازل فرمائے عالم سلام دی اللہ خیر فرمائے کشمیر موسینیہ چچینیہ آراد فلسطین شام خضا برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خضانیہ جو مدد فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ اس طرح بیان فرمایا ہے ان اللہذین آمنوا وعملوا صالحات سیجالو لہم الرحمن الردہ بے شکو لوگ جنہ پہلے ایمان لے انداز صالحہ عمل کی تے اندین محبتان اللہ نے لوکاں دے دنہ مجھ پیدا فرما چھٹیا تمام اصحاب اولاد تابی تبا تابین آئمہ مجتہدین غوث کتب ابدال شیق لندر اوتاد ایندیاں محبتان اہل ایمان اللہ نے عطا کی تھی انہیں چونکہ اے او لوک نے جنہ ساری زندگی اللہ دی رضا وچھ اپنیا زندگیاں گزاریاں جنہ دی زندگی دا مقصد صرف اللہ نو راضی کرنا تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہے انہ دیاں محبتان اللہ آپ دلان وچھ پیدا فرما چھٹ گئے کئی مقامات اتے قرآن کریم دے اندر ایسے لوکاں دا ذکر ہیں جو اللہ دے خالص بارگزیتا بندے نے اللہ کریم نے انہ دیاں اداماں دا تذکرہ بھی قرآن کریم دے اندر اس طرح ارشاد فرمایا ہے اللہ اندہ جڑیوں نہ دیئے ادائینا راتانو جھاگنا لمبے قیام کرنا رکوع سجود کرنا اللہ اندہ منو اے بڑے پساندنے دنیا تو اس وقت کوئی مومن کوئی بھی مومن چاہے کہ میں اللہ دی بارگچ بڑا مقبول ہو جاؤں وہ پھر قیام دی عادت ڈالنا وے رکوع دی عادت ڈالنا وے سجود دی عادت ڈالنا وے عزیم آج پہ پڑھنا ساں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ اندہ نے سخی دنیا تے لوکان دا سردار ہوئے گا متقی آخرت میں چھ لوکانے سردار ہونگے سخاوت کرنا کچھ اور عملے وہ بھی اللہ نو بڑا پسند دے زاخر سخاوت کرنا بھی اللہ نو بڑا پسند دے تے چھپا کے سخاوت کرنا بھی اللہ نو بڑا پسند دے لیکن عبادت کرن والا اوہ متقی بن جائے اور متقی جڑے اوہ قیامت اللہ دن کئی لوکان دا سردار ہوتے گنیا جائے گا اللہ کریم انہوں ایک حلقہ دے گا کہ ادھا توں سردار اینا دا ایک کتنی فضیلت ہے ایسے لوکان دی جڑے متقی نے پرہیزگار نے اللہ دے بھرگزیدہ بندے نے عبادت میں چھو مشغول رہن دے نہیں کئی ایسے اولیاء کاملین آئے جڑے عبادتوں ریاضتوں تصوفوں معرفتیاں منازل تے کر کے اس منصب تک پہنچے دے کئی مادرزاد ولی بھی پیدا ہوئے نہیں انہا مادرزاد ولیاں بھی چھو جس جنے بھی میں گل کرنا چاہنا اوہے گولڑے دا تاجدار جیدہ نائیں اللہ دلتے گولڑوی پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان جنتی زندگی دا کردار پوری امت مسلمہ دے سامنے میں اٹھارمی صدی سوی دے اندر برے سگیر دے اندر مسلمانہ واسطے بہت بڑا علمناک دور سی اس دردناک دور سنتنتے مغلیہ دے چراغ نو بجایا اور مسلمانہ دے وجود نو ختم کرن واسطے ترہ ترہ دیا سادشان پراپوگنڈے اپنے اروج اتسل اسلام دے کئی ایسے کرندے انگریز نے خریدے مالو مطا ہرس لالچ دے کے اور اونا بچویں اسلام دی بغاوت دا محول پیدا کیتا گیا این اس پراپوگنڈے اور پرفیتن دور دے اندر اللہ حضرت گولڑوی حضرت پیر محر علی شاہ رحمت الرحمان دی ولادت باسعادت جدو آپ بھی ولادت ہوئی ایک مجذوب شخص حضرت پیر نظر دین شاہ رحمت دروازے تے کھلو کے مجذوب حالانکہ مجذوب جڑے انہوں کفیات زاخری دا پتا نہیں ہوں اوہ مجذوب جڑے اوہ پیر نظر دین شاہ صاحب دے دروازے تے کھلو کے اچھی اچھی آواز دے کے کہہ رہے ہیں مبارک ہوئے تو آڑے ویڑے ویچ اللہ دا ولی پیدا ہوئے ہیں حضرت پیر محر علی شاہ رحمت الرحمان آپ مادرزاد ولی لے آپ کا سلسلہ نصب پچیس واسطین حضور پیران پیر پیر دستگیر کندیل نورانی محبوب سبحانی شہواز لامقانی سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسین آپ دینال ملدہ چھتیس واسطین آپ دا سلسل نصب جڑے ہم شکل مصطفی سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی نو آپ دینال ملدہ حضور محر علی شاہ غوثی آزم رحمت الرحمان دے سید تاجدین عبدالرزا قادری انہ دی اولاد مبارکہ وچھونے یکم رمضان المبارک نو چار اپریل چودہ اپریل اٹھارہ سو اناٹھ بروز سنوار نو عبدی بلاتے تے باسادت کتابان جو ملی آپ حضور غوث پاک دی اولاد بچھونے اور آپ حسنی سید رہے اللہ اکبر اللہ حضرت گولڑ بھی علی رحمہ آپ دی والدہ ماجدہ اور آپ دی والد گرامی حضور پیر سید نظر دی شاہ لے رحمہ اندھ نے سانو ایک دن میں مہر علی دی رہون دی آواز نہیں آئی بڑی دفعہ کوشش کی تھی انہو تھوڑا جہا تنگ کریے تی رول آئی لیکن ایک دن میں آپ دی رہون دی آواز نہیں مادر زاد جاد حفظ جان دا سی انہو کئی ایسے بچے ہیں جنہ نو اللہ تعالی نے بڑا حافظہ تا فرمایا ہے وہ فٹا فٹی سبق یاد کر سنا چھڑ دے لیکن جنہ دیا ڈیوٹیاں کو جو لگیاں ہون رابر نے جنہ کو لو ہور کام لینے ہون انہو دے آپ سے زیادہ کھول چھڑ دے اللہ حضرت گولڑوی ناظرہ پر انجام تے حفظ قرآن پاک ناظرہ مکمل نہیں ہویا حفظ مکمل ہو گیا اللہ حضرت گولڑوی علیہ رامہ آپ نے ایک مدرس دندر داخل کرایا گیا اور آپ دے استاد صنع حضرت علامہ غلام محج دین رحمت الرحمان فارسی دے نہ دے آپ دے استاد صنع ایک دن سبق پڑھا دیا پڑھا دیا استاد نے آکھ مکمل زبانی چاہی رہے میں زبانی سننے اوہ جڑی کتاب سی نا ان کے کتاب وفر مقدار ویچ مل جان دیا نے ایک پارٹی شہید ہو یہ دو جی لی بزار مل جان دیا کتاب اس دور ویچ کتاب بڑی کتاب دا اگلا حصہ پھٹے یاسی جڑا سبق یاد کرن والوں حضرت استاد نے علامہ غلام محجدین رحمت الرحمان نے فرمایا کہ اے یاد کر کے اونے اللہ حضرت گولڑ بھی یاد دینے اگر سبق مجود کوئی نہیں صفحہ پھٹے ہے خیر آپ روزانہ دے ممول دے مطابق باہر ایک درخت دے نیچے جا کے بے کے سبق یاد کر دے آپ پرشانی دے عالم دے اندر آپ انہیں اگلیاں ستنا کس تنا یاد کر جاد کہ صفحہ پھٹے یا اگلیاں اگلیاں اگلے دن مدرس سے آئے اللہ اکبر کبیر مدرس سے آئے تھے انہیں سبق استادہ نے آپ دے استاد حضرت اللہ مہ 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 آپ آکھ آؤ سید مہ علی سبق سناؤ آپ نے سارا سبق سنایا کہ مولوی غلام موجود سبق نے والد غلامی پیر سید نظر دن شاہ صاحب نے بلایا انہیں گالب بڑی توجہ نہ سنیا جائے پیر سید نظر دن شاہ ساب نو مولانا مولانا محمد شفیق قریش رحمت 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 مدرس دندر داخل کرایا بہت بڑا مدرس سینکڑے اندھی تداد دندر طلب آئے کرام پڑ دے سن چاند ماں گزرے مدرس دندر تعلیم آسل کر دیا آپ نو اس مدرس دندر ایک سوفی ٹائپ بندہ ہندہ سی جنو کسیتہ غوثیہ یاد سی اس دور جنو کسیتہ غوثیہ آمدہ ہوئے نا بڑا کرنی آلہ ہے تو انہوں سارے انہوں نہیں پتا ایک کسیتہ غوثیہ کی ہے ایک کسیتہ غوثیہ دے جڑا حافظ ہوئے نا تی روزانہ دے ممول ویچ پڑن مال ہوئے انہوں بڑے نظارے ہوں دے نہیں تو بڑا کسیتہ غوثیہ چھ بڑا فیض ہے کسیتہ غوثیہ پڑن والا بھمدہ بڑا مقبول ہے ایک شخص ہوتے انہوں روزانہ انہیں چھوٹی دے ٹائم دے جنہیں مدرسے دے طالبی لم ہونے انہیں اس صوفی بزرگ نو ایک اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا کہ اید کل کسیتہ غوثیہ اور ایو دا حافظے لو کان دا استقبال نوجوانہ نے کرنا حافظہ نے کاری یا علمان استقبال کرنا سید محر علی شاہ رحمت رحمان نے بیٹھیا رہنا اپنے منصب اور ذات دے حوالہ نال کہ منو اللہ تعالی نے عزت و شرف عطا کی تا کہ میں مولا حسند پتر غوث پاک دی اولاد آپ نے بیٹھ رہنا تھے اپنا سبق پڑ دیا رہنا ایک دن و صاحب کسیتہ یاد کرنا لینے آکھیا اے محری علی ساری اٹھ کے کھڑی ہو جان دے تسی میرا استقبال نہیں کر دی تسید محری علی شاہ نوان میں پھر کسیتہ غوث یا پڑا حضرت پیر محری علی شاہ میں لے تُو کسیتہ غوث یا پڑ لے میں کسیتے والے نو ایتھ بلا لین آگا حضرات اگرامی توجہ دیا جائی حضور سید نا پیر محری علی شاہ رحمت رحمان نیا کھیا میں کسیتہ والے نو بلا لی نا حضور سید نا محری علی نے جمل آکھے پتہ نہیں کہ را حجاب اٹھ یائے او کسیتہ پڑھن والا حضور محری علی دے قدم چٹے کے کہن لگا میں بھل گیا ساں تُسھی کسیتے والے عبدال کا در دئی پتر چاندہ دن گزرے او کسیتے نو ہفت کرن والا جڑا سینا پڑھن والا صوفی بزرگ او غن مدرس سے آیا ستہ اللہ حضرت گولڑ بھی پیر محر اشاد کول آکے بھائے گیا آکے اندہ ہے منو پینا یقین نہیں سی ہون دا لیکن جی تو تُسا لفظ بھولے کہ میں اس دن ہزور غوث پاک دی زیارت کی تی غوث پاک نے منو اشارہ کر کے فرمایا انہی میرا پتر ہے اللہ حضرت گولڑ بھی دے اے حضرت جوانی دیا داستانہ نے زمانہ تلبیل بھی اندر اللہ حضرت گولڑ بھی آپ مدرس سے بیع سبق یاد نہیں سن کر دے بار بیرانے چی چلا جانا یا کسی خالی مسجد اندر بیع جانا تلبائی کرام اندر ساڑھے قریب ایک مسجد سی جڑی ہے بیرانے سی رستے چھوٹی مسجد کسی بنائی سی کہ را گزر کسی نے نماز پڑھ لے تو تلبیل اندر 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 جنات دا بسقر آئے جنات تھے رہن دے نے تلبیل مکین لگے اسا کسر تن الویخ جی دو اسا اسر دی نماز تو بعد جانا نکلنا بار کھلن واسطے یا چی الکدی واسطے پیر محر علی اشاہ نے اسے مسجد وچ جا کے بیع جانا تر رات گئے تک اتھے بیٹھے رہنا دیوہ چلا کے جنا والی مسجد بیع کے سبق یاد کرنا اے ہون بھی ایک دعوت فکر رات نو کئی مرتبہ بچے کلے بیٹھے ہون نہ بٹھایا کرو کلہ بچہ بیٹھا ہوئے دو تین بیٹھے ہون تو کلہ بیٹھا ہوئے علم دے والے کرو کوئی نہ کوئی جا گیا کرو لیٹ چلا دیا کرو تا کہ یک دم کسی وجہ تو خوف بیچر نہ آجا صرف ہے مقصد اور کوئی ایسی ممانت نہیں شریع کوئی نہیں ایسی کئی مرتبہ پھر بچے رات پڑھ دے پڑھ دے ڈھر جان دے نے اگلے دن کدی کسی پیر کل کسی پیر کل کسی پیر کل پھر دم کرانی کوئی آندہ ہے کوئی آندہ 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 پیر نے اپنی گوڑی تے چلانی ہے نا کئی ایسی مانیا ملا پی جان دیا سی آسری لان دیا مانیا آسری آندہ 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 ایسی لئے کل کل لیٹ چلا آکر رکھ آندہ 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 ولی نے الحمدللہ ہندوستان دیجی دو اتریخ اٹھی پاکستان بنانواستے اس رولے دی اندر مولانا زفر علی خان رحمت الرحمن ہے وزیر آبادی مولانا زفر علی خان گولڑ شریف آئے پیر مہر علی شاہ گولڑی ویو آکے ملے آپ نے لنگر پیش کی تا انہیں تناول کر لیا تھے پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمن نے بات جو کچھ ہے مولوی جاری کدھر آئے ہو مولوی زفر علی خان یا کیا تسی سید زادے ہو حسنی سید ہو غوث پاہک دی اولاد ہو تسید میں آج تو اڈے کل خاضر ہو یہاں دعا کران واسطے مسلمانہ واسطے ایک علیدہ ملک بھان جائے جیدے بچ مسلمان ازادی دینا حال اپنے آقا مولا تا ذکر کر دے رہن عبادات کر دے رہن خدا دی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمن دی بارگر مولانا زفر علی خان دے رہنے اے سید زادیو تسید دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانانو ازاد ملک نصیب فرمائے حضرت پیر مہر علی شاہ نے دعا فرمائی تجیدو دعا فرما کہ چہرے تے ہاتھ پھیریا تپیر مہر علی شاہ نے آخیا مولانا زفر علی خان اللہ تعالیٰ مسلمانانو ازاد ملک تے عطا فرمائے گا لیکن منو مشرق والوں ایسی خبر مل دی ہے بھئی کہ مسلمان مشرق والوں پرشان رہن گئی پاکستان جی دو پھنے گا نا اے مولک جی دو پھن جائے گا لیکن مشرق ملو منو پرشانی دی خبر پہی مل دی ہے حضرت اگرامی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ نے ازادی پاکستان دی خبر بھی دے دیتی اے بنگلہ دیش دے اللہ تعالیٰ ان دی خبر بھی پاکستان بندند تو پہینا ہی دے دیتی اوہ حضرت اگر مہر علی شاہ رحمت اور رہبان نے اے اللہ دی اتاؤں دیئے اوہ اپنے نبیان تے ولیانو غیب اتاؤں فرمان دائیں کدی اتائے کسے نبی ولی دا ذاتی علم غیب اے اللہ دی طرف اتائے کدی طرف اللہ دی طرف اے اللہ دی طرف اتائے اللہ اکبر کبیر اللہ حضرت گولڑ بھی علی رحمہ ملتان دی دیمدر آپ نے پھر دیرہ لائے درس و تدریس واسطے کوئی پیری مریتی واسطے پیر مہر علی شاہ نے دیرہ نہ لائے ملتان بیچ درس و تدریس واسطے پڑھان واسطے آپ نے دو سال ہو تھے تدریس فرائش انجام دیتے او قربو جوار دے لوکانو اللہ حضرت گولڑ بھی علی رحمہ پیر مہر علی شاہ دیا کرامات دیگر فیوز و برکات پتا چل گیا کہ اے ایسا لدہ مرد کلندرے جیڑی دعا کرے اللہ پوری فرما چھڑ دائے لوکانو پتا چل گیا اللہ حضرت گولڑ بھی علی رحمہ دے لڑوی نے مدرسے دے تمہا ہم دلہ بھائی کرام جمع کر لیا اساتزہ نو جمع کر لیا پانی مدرسہ نو بھلا لیا کہ بھلا کیا میں نے آج میری آخری رات صبح میں تو چلیا جانے مختمیم صاحب پرشان ہو گئی سیدنا محر علی نو کہن لگئی ساڑھے والوں کوئی تکلیف کوئی پرشانی کوئی عذیت حضرت ایسی تکلیف نہیں لیکن میری تلیم و تریبی یدنبر اے جوڑے شب و روز پندے دعا کرانا لے تویز کرانا لے تو پھوکا مروانا لے آجان دنے نا کہ میرے معاملات مجھے دخل اندازی ہے میں انہا لئی نہیں سا آیا میں تو محمد دا دین پڑھانا لئی آیا کی پڑھانا آیا دین پڑھانا ہونے اے تھے تھوڑی جی گال سمجھو دور آزر دی ہونے دین پڑھانا لے پیر کتھے گئے نے آپ نہیں پڑھان دے بلکہ اپنے آستانی آتے بھی نہیں پڑھان دے چلو کوئی استاد رکھلے بندہ کوئی ٹیچر نہ کھلو دین پڑھانا لے آستانے بندھ پڑھانا لوں درس نظامی تلیمات قرآنی آدار بندھ صرف پیر جیب دا آدارہ کھلے جیب دے سارے دار کھلے نظر آنے لئی جانتے جیب جیب پائی جانتے پیرو اللہ دا واسطہ جیب قرآن سندی اشاط سلسلہ جاری رکھو نظر آنے قیامت تک بندھ نہیں ہونگے دین تک کام کر جاؤ اپنے اباؤ جداد دیا ایو طرز زندگی نو اپنا گئی مشن جاری رکھو جس مشن واسطہ سلسلہ خلافت نو لبائے دین اشاط دے کام واسطہ نظر آنے آپ نے مدرس دین رکھ یا میں گھن ایسے مقام تجار یا جیتے لوگ جان دی نا ملطان شریف دی یا چا نکلے اللہ حضرت کو لڑوی واپس آگئی حضرات اکرام اللہ حضرت کو لڑوی کئی مقام دت یا پڑی ترس تدری سلسلہ جاری رکھ تی پیاس اندر لگی رہی مہمی مزید تلیم ہورا سلکران ایسے یاس اندر آپ مدینہ شریف چلے گئے مدینہ شریف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اے واپیاں تے دیو بندیاں تا بہت بڑا شیخ ہے جیدہ نائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی او دے کولو مدینہ شریف اتھے حضور نے خواب دے عالم میں چھ فرمایا مہر علی برے سگیر کے اندر چلا جا اتھے فتنہ اٹھا نا لیا اتھے ادھا مقابلہ توں کرنا خواب دے عالم میں چھ حضور دی زیارت ہو بیوٹی لگ گئی اگلے دن صبح کلاس پہ چاہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اندھے اندھے رات نو خواب چمیلے نے مہر علی کلاس پہ جیدو آئے تے حاجی امداد اللہ مکی اندھے مہر علی شاہ صاحب تسی چلے جاؤ تو آڈی رات سارا نظارہ سامنے آگیا سارا نظارہ آگیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علی رامہ حضرات اگرامی انہم ہی کہہ دیتا اللہ حضرت گولڑ وی علی رحمہ واپس تشریف لے آئے اے تھے جڑا فتنہ اٹھیا او فتنہ پتا کیڑا قادیانی فتنہ مرزا غلام مد قادیانی انہیں نبو ودہ دعویٰ کیتا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان جی دو حضرات گرامی پرے سگیر دن پہنچے غلام آمد قادیانی دن متعلق جی دو خبر ملیا پیر مہر علی شاہ چند دینا دو بعد اپنے حجر چپار نکلے بڑے مولوی یا کیا بڑے مرید انیہ کیا حضور فتنہ تسی ایسے فتن چھڑ دیو تسی اپنے حجر چپہ کی اپنا کام کرو تپیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے فرمایا ایسی فقیری تے لانت ہوگے نبیدی نموس تے حملہ ہو جائے تے مہر علی حجر چپہ فقیر مان کے بیٹھا رہے ایسی فقیری تے لانت ہوگے حضرت مہر علی شاہ حجر چپار نکل کے آپ نے فرمایا منو فقیری حجر والی نہیں چاہی دی منو فقیری مصطفی غلامی والی چاہی دی مرزا غلام مد قادی یا منو نیست نبود کرن واسد پیر محر علی شاہ رحمت الرحمان میدان عمل دندر اترے اور حضرت پیر جماعت علی شاہ امیر ملت رحمت الرحمان اے بھی میدان میں چترے اے دو ایسے جنے میدان میں چترے کہ اینا نے حد کر دی تی مرز نو اتنا زلیل کیتا اتنا زلیل کیتا کہ مرز جڑے حواظ باکتا ہو گیا تجیدو مرز حواظ باکتا ہویا حواظ باکتا تھے انگر حالانکہ مرز تھے کوئی لم کوئی نہیں کام علمی پٹواری تھا منشی عواظ باکتا ہو گیا انہیں کیتا چیلنج مناظر دار او دو دیوبندی بابی سنی سارے مولوی مرزا غلام آمد قادیانی دی حوالے نال کٹھے ہو کے بیٹھے سن اے وہ تھیلان ہویا انہیں چیلنج کیتا ہے کہ قبول کنے کرنے اتا اللہ شاہ بخاری بھی اس مجلس مجود سی اتا اللہ شاہ بخاری دیگر دیوبندی بابی مولوی بیٹھے ایک مولوی جنہ کھڑا ہویا انہیں آکھے منادرے چیلنج انہوں قبول کراؤ جنہیں مرزا نکاح پڑھا ہے جنہیں لہور ویچ رنٹ کرائے مکان لے کے دیتا جنہیں پہلا انہوں ولی آکھے جنہ نے انہوں مجدد آکھے دین دی تجدید کرنا لات کنہیں آکھے آسی وابیاں تجدیو بنی انہوں مجدد بھی آکھے پہلا انہوں پیر بنایا ولی بنایا انجھے مان دے نہیں انہوں آپی بنا گیا اندہ کیوں بنایا انگریز نے ہندوستان دے ایک گورنمنٹ سکول دے اندر اجلاس کیتا اجلاس کر کے انہوں آکھے کہ اگر اس وقت مسلمانہ پہ اپنی قوت جڑی او ظاہر نہ کی تی تی ساڑھی حفومت جلدی الٹ جانی لہذا انہوں بچوں کو بندہ پیدا کرو مرزا غلام آمد قادیانی دے پیودہ ناسی غلام مرتضاء نام ایک ہو گڑا چنگ گئے غلام مرتضاء انہوں انگریز نے انگریز دا بڑا پٹھو سی سوٹ سی مرزا غلام آمد قادیانی دے والد نے انہوں تیار کی تا غلام آمد اپنے پتھر انگریز دی چال دے مطابق تیار کر کے انہوں اتار مدان دے اندر انہوں سی پتا اگے جنہ نال مقابلہ اوہی اللہ دے ولی نے انگریز نے تے اپنی چال چلی غلام محمد قادیانی بھی اپنی شیطانی زند مطابق چالا چال دا رہا چیلنج ہو یا کسے وافیدی و بندی نے چیلنج قبول نہیں کیتا مولوی یہ تاولہ شاہ بخاری دی ہسٹری ہے وہ صرف خطبہ پڑھ دا سی نا خطبہ آج بھی خطبہ نیٹ دے مجود خطبہ جڈہ بھی ضروری کام دا سی خلو کی خطبہ سن دا سی تقریر تو اردو تقریر پنجابی تقریر کرن تو پہی نہ جڈہ سی خطبہ نہیں پڑھ دے خطبہ صرف پڑھ دا سی لنگن والا کٹا بھی مجبور سی نا خلو جان دا سی مولوی صرف خطبہ تقریر سنن لئی ہزار آدھ مجبور کٹھے ہوئے لیکن اتاو اللہ شاہ بخاری نوی ہمت نہیں پہی محر دے سامنے جماعت علی دے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی مراظر چالنج قبول کریں جورت نہ ہوئی اتاو اللہ شاہ بخاری لئی چونکہ قادیانی قدی کہنتا سی میں بروزی نبی قدی کہنتا سی میں سلی نبی میں سایا مان پیر محر علی شاہ رام احمد نے فرمایا حضرت ابو بکر سایا نہیں بنے رہ نبو بد سای تھلے نے تو انہوں ہی سمجھ نہیں آئی حضرت عمر نے مقام نہیں ملیا حضرت سمان نے ملیا حضرت علی نے ملیا اس کتے ملنا جا کانا مین عید والنبوت ہونی سی انہیں سایا نبوت بن نبوت درواز حضور نے حضور نے اعلان کر دی تانا خانم نبی جین میں اللہ دا آخری نبی یا لا نبی جب آدی میرے تو بعد خوئی نبی اچھا میں اتھے گالبات چو کر آنگا تھوڑا جہور انیس سو چور تر قومی سمیلی پارلی میٹ دی اندر کادیانی دا کیس لڑن واسطے او دا حواری کھڑا ہویا انہیں حوالہ دی مسلمان دی ایک مولوی دی کتاب دا سنیا دا لیڈر تے امام اشا امام احمد نورانی صدیقی رحمت رحمان او دا مفتی ممود اے مولوی فضل ارمان دے والد اے وی پارلیمنٹ دے اندر مجود سن انہیں حوالہ انہیں کڑی کتاب دا دیتا مرز دے حواری نے مسرور نے انہیں آکھ اشا امام احمد نورانی ایک کتاب پہ مین دے ایک کتاب کی دی جدا ناسی تحذیر ناس تحذیر ناس وابیت بندیان دا بہت بڑا مولوی کاسم نہ نوٹ بھی اتو آری کتاب اچھ لکھے ہیں نبی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو ان کی خاتمیجت میں کوئی فرق نہیں پڑتا نبی کے جانے کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو ان کی خاتمیت کا فرق نہیں پڑتا اتو آری کتاب ساڈ نہیں تو ان ان کتاب فرق پہن دے امام شاہ امام محمد نورانی جلال بھی چاگے اٹھ کے کھلو کے بتا کیا کھیا او قاد یانی ساڈ واسد کس مالوی دی کتاب دی کس مالوی دی فتو حجت نہیں ساڈ واسد اللہ دی قرآن کافی ہے مصطفی دی فرمان کافی یا رسول اللہ لبی نار رسالت او مالوی قسم نو تم جدو قاد یانی فتنہ اٹھے او دو بجو سی اگر این اپنی کتاب چنال سی ان دا پاکستان دی پارلیمنٹ چھے اینی دن بیس جاری نہیں سی ہون اذا مطلب ہے کہ ان انگریز ہوں دو خرید ایسی دیتے کو لخوایا سی اون ایسی تو اڈے خلاف گال لکال لے رون دے کیوں ہو رون دے کیوں ہو اپنی 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 کتاب پھڑو اگل آکے آکھو نہ اس مولوی نہ ساڑھا تعلق ہے کسی مولوی چھڑو کتاب چھڑو تو نظریہ پذل جان ہے ایک سنی ہے کئی پیران یا کتاب چھڑ دیتی یا کئی مولوی یا کتاب چھڑ دیتی یا او دی وجہ ساڑھے باستے نہ کوئی پیر اچھد ہے نہ کوئی مولوی اچھد ہے ساڑھے باستے اللہ دا قرآن کافی یا مصطفی دا فرمان کافی تو حضرات اگرامی یہ تو انہوں میں اشارے اس واسطے کر رہا ہے کہ تونہوں پتہ لگیے نا سپورٹر کنے کنے کیتی یہ نا سپورٹر کون کون نہیں یہ بھی ذہن نجیم رکھنا ہے اللہ درہت گولڑ بھی علی رحمہ آپ اس پرے مج میں جو کھلو گئے جی تو چانج کی دا مرزے نے علماء دی مجلس میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں چھ نہ کوئی بابی نہ کوئی دیوبندی اٹھ کے چیلنج قبول کریں اس چیلنج جنہوں قبول کی تا گولڑے تاجدار پیر محر علی شاہر پاک کو ہندی اندر رولہ پہ گیا تو رولہ کی پہ آو نہ کھاو محر علی صرف پیر نہیں پھر تسی سارے سمجھے بھی نہیں اے خالی پیر نہیں اے عالم دین تے دین نو پورا سمجھ رہی تے سمجھ ہندہ بال بھی ہندہ آئے اللہ اگر گولڑوی نے جڑی کتاب لکھی سیف چشتی ایک کتاب دن در اتنا خوبصورت مضمون ہے اگر 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 کتاب اج بھی مدارس دن در لگا دی تی جائے تے ساڑھا ہار طلب علم جڑا ختم نبو ودہ اتنا اس مسلح دہ حافظ ہو جائے عقیدہ ختم نبوت بیان کر دیا کسے کوئی پرشانی آئی نہ سکے اتنا کبھی مضبوط مضمون ہو دی اندر مجھو اللہ حضرت گولڑوی علی رحمہ جدو آپ نے چینلل کیتا تھے انگریز نے ایک عیسائی پادری پیر مہر علی مگر لا دی حضرت پیر مہر علی مناظرے واسطے آکے بے گیا جدو عیسائی پادری اپنے مناظرے لئے آکے بے گیا جدو مناظرے لئے آکے بٹھ ہے نا عیسائی اندھا پادری اللہ حضرت گولڑوی جدو تشریف لے آئے اس مجلس اندر مناظرہ انہیں عیسائی اندھا پادری سامنے بٹھ اللہ حضرت گولڑوی آرہے جدو آپ آکے جلوہ گر پیر محری علی بے گئے پیر پادری اٹھ کے کھلو گیا کھلو گیا کہ میں محری علی مناظرہ نہیں کرنا لوکنیا کیا کیوں تو مناظرے چیلنج کی تا تیرا چیلنج بھی محری علی نے خبول کی تا تشریف لیا انہیں مناظرہ کر جاندے میرے کھلو لکھالو محری علی اوہ غستی جی دے کھل علم لدنی علم لدنی محری علی دے کھل محری علی اس مجلس اندر کلا نہیں آیا نبی دے تو پتر نے مہ و ناسا ایک پاس غسان تے تجھے باز حسین آیا عیسان دے پادری نے تحریرا لکھ دیتا کہ میں مناظرہ ہار گیا کہ میں لکھ دینا کہ محری علی دے کول علم لدنی انہیں لکھ دیتے عیسان دے پادری او پیر محری علی شاہ رحم تر رحم رحم منادرے تا چیلنج مرزا غلام آمد قادیانی تا قبول کر لہور دیرا لالے آج بادر سمیٹنا مجھانا توجہ دیا لہور دیرا لگا بادشای مسج بادشای مسج تو لے تاتا سب دربار تک مسلمان سیر سر نظر اندے دیں جڑا بندہ تحریک چلا رہے آوے جڑا بندے بندے انہیں نہ جام آگے کوئی گال نہیں حالان کہ ضرورت ہوں جت کوئی ایسا دین سلام با مسئلہ ہو پہنچ کے جایا کرو اتھ حاضری نہیں لگ دی گمبت خضرہ روز دی ویچ آزری پہ لگ دی ممتاز قادری نیامی تا نیامی تا اندر آزری لگ گ گازی لمدین نیامی تا نیامی نیامی اندر آزری لگ جے کر ملے یار دے نا تا نا چولی پال یے تھلے سٹی اے نا تے جے کر ملے یار دے نا دی سولی چھوٹا لِللی پیشا ہٹی اے نا اللہ حضرت کو لڑوی حضرت پیر مہر علی شا رحمت الرحمان لاہور دی امر بادشاہ مسجد امر آپ تشریف فرمانے پیر جماعت علی شا امیر ملت تشریف فرمانے مولوی عطا اللہ شا بخاری تی اپن دی بہت بڑا لیڈر او اٹھ کے خطاب کی تا خطاب بیج فرمایا اے تھے کوئی مرزا غلام محمد قادیانی دا ہواری مجود او جا کے غلام محمد قادیانی نو میری طرف دست اگر تم مناظر لی کتنے دن ہوگے نیسی بیٹھے یا دعا نی ریا چل نی اونا تے تے نا ہائی کوٹ دی کاغذ ہائی کوٹ دے میز دے کاغذ کلم رکھ دے جی دا کلم آپ پہ چلن لگ پوے جی دا کلم آپ پہ چلن لگ آپ نے پہلا خطاب دوسرے خطاب چاہ آپ نے پتا کیا محری علی آن دا بیا غلام آمد قادیانی دا ہواری کو یہ تھے مجود ہو جا کے انہوں اطلاع کرے محری علی مسجد امدر بیٹھا ہو ہے تیری تمام در ذمہ داری حفاظت محری علی دے ذمہ میں تو ماد سامنے دی لنگ کے بخا جا صرف لنگ کے بخا محری علی دے کو تمہت انہوں من ایک فیر جماعت علی شان جلال آگیا اٹھ کے کھڑے ہوگے مائک دے کے چلے گے آپ نے بتا کی فرمایا سامنے سورت مہری علی دی بولتا تسی مہری علی ویچ جڑا بول رہے اوہ سنیندہ نانا محمد یربی سنیندہ سنیندہ اللہ اللہ اکمہ یا رسول اللہ یا علی لبی یا رسول اللہ لبی آواز ڈبل ہونی چاہیے دیئے بچے دی عمر میں خود نعرہ میں خود لبی 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 اللہ حضرت کو لڑی دے جملے دے پیر جماعت علی شاہ رحمت الرحمان نے جڑا پیان جاری کیتا اچھیرہ میرے علی دے وچ بول دا غسنین دا نانا پیا پیر جماعت علی شاہ رحمت الرحمان نے اپنے خطاب دے تران آپ نے فرمایا میں اولاد فاطمیان جماعت علی شاہ اعلان بیا کرنا جاؤ جا کے قادیانی نو کہہ دیو جی دو غلام آمد قادیانی مرے گا اپنی پی پی کے مرے گا یعنی کہ پشاپ پی کے مرے گا تو واقعی جی دو مریا بیماری دی عالم دے اندر اپنے ہی پشاپ پی کے مر گیا تو مریا بھی لیٹ نہیں چا پیر مہری علی شاہ پیر جماعت علی شاہ اے دو جنے برے سگیر کے اندر ایسے ہوئے نے قیامت دی یا دیوارہ اندر قادیانیہ دے سامنے انہا دو جنے آدھا نا لی لو انہا نو آج بھی پرشانی ہوندی انہا نو پتا ہے کہ ساڑے اپنو زلیل کرن والے ایک جماعت علی شاہ ہے ایک میرے علی شاہ ہے ایسا کردار نبایا آج دی تقریر کے اندر جڑی یہ گفتگو چھڑی ہے ادا مقصد دے وے تسی بھی کئی آستانیہ دے بیعت کیتی ہے مرید ہو پینا دے میں تو آنو نہیں آکھ آنگا تھوڑی جائی آکھ کھولو انہیں ہو کے نا منو آکھ آکھ کھول کے منو دین دا جڑا کام میں نا دین دا اووے قرآن و سنت دی اشاعت کرنا جڑے پیر صاحب دے دے رہے دے قرآن و سنت دی اشاعت ہی نہیں صرف نظرانا ہی جیب چپانا ہے پھر آپ پہ سمجھ جاؤ اس پیر دا کام صرف پیٹ پرنا ہے امت نو قرآن و سنت دی اشاعت دا سلسلہ جاری رکھنا نہیں اللہ والے اندے غلام پڑھو اللہ والے اندے نال لگو اللہ والے اندے نیڑے بھوگو اللہ والے اندے منو نظرانے تھوڑے جے کارٹ کارٹ چھڑو ایک غریب ماں یتیمہ دے خرچ کرو بیوہ عورتان دے خرچ کرو اللہ تعالیٰ جرے عظیمت آف فرمائے او تھے آستانے دے پیسے دیو جتے دین دے تلبیلم قرآن میں پڑھ دینے درسیات میں پڑھ دینے او تھے اپنے محبت اظہار ضرور کرو اللہ تعالیٰ عمل دے تفیقت آف فرمائے بما لیجا اندل اللہ حافظ